السلام علیکم علیہ وآلہو ٹی وی محشہ عمدید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حزباللہ کے شیوہ فارمز کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیل نے لبنان پر بھی حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے اتوار کے روز جنوبی لبنان میں طبخانے سے گولہ باری کی جب حزباللہ نے متنازے شیوہ فارمز میں تین اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے سرحد پار سے فائرنگ ایک دن بعد ہونا شروع ہوئی جب اسرائیلی قسموں پر فلسطینی بندوق پرداروں کے اچانک حمرے میں کم از کم دو سو پچاس اسرائیلی حلاق ہو گئے اسرائیل کی جوابی بمباری میں غزہ کے مزید دو سو تیس شہری مارے گئے ایران کی حمایت یافتہ ایک طاقتور مسلح جماعیت حزباللہ نے کہا کہ اس نے فلسطینی عوام کے ساتھ جگجہتی کے طور پر شیبہ فارمز میں تین پوسٹوں پر گائیڈڈ راکٹ اور توپ خانے کا آغاز کیا ہے اسرائیلی فوج نے اطوار کو کہا کہ انہوں نے لبنان کے ایک علاقے میں توپ خانے سے فائر کیا جہاں سرحد پار سے مارٹر فائر کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل دیفنس فورسز کا توپ خانہ اس وقت لبنان کے اس علاقے پر حملہ کر رہا ہے جہاں سے فائرنگ کی گئی اسرائیل کی فوج نے کہا کہ ان کے ایک ٹرون نے شیبہ کے علاقے ہردوح میں حزباللہ کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا اسرائیل نے پندرہ مربع میل یعنی انتالیس مربع کلومیٹر پر مشتمل شیبہ فارمز پر انیس سو ستا سٹھ سے قبضہ کر رکھا ہے شام اور لبنان دونوں کا دعویٰ ہے کہ شیبہ فارمز لبنانی ہیں جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی آمن مشن نے فوری طور پر تفسرے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہفتے کے روز انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل اور غزہ میں ہونے والی پیشرفت کے بعد جنوبی لبنان میں اپنی موجودگی کو اور بڑھایا ہے حزباللہ جو جنوبی لبنان کو موثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے انہوں نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ فلسطینی مضاہمتی گروپوں کے رہنماوں کے ساتھ برائے راز درابطے میں ہیں اور انہوں نے اسرائیل اور فلسطینی حملوں کو اسرائیل کے مسلسل قبضے کے لیے فیصلہ کن ردعمل قرار دیا ہے ہفتے کے روز اچانک حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتانیاہو نے محصور فلسطینی انکلیف کو ویران جزیرے میں تبدیل کرنے کی دھمکی دی تھی ویورز ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کونس سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اسے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو اللہ نو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائے شکریہ